بچوں کو تعلیم دینے میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کردار کا کل ان سے حساب بھی ہوگا جو والدین اپنے بچوں کو اپنی چھوٹی سی ذاتی منفط کے لیے ان کو تعلیم سے محروم رکھتی ہیں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا چونکہ والدین بچوں کی اس عمر میں جب بچوں کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا تو والدین نے ان کی نگاہبانی کرنی ہوتی ہے اور ان کو راہ علم میں لگانا ہوتا ہے اگر وہ اس سلسلہ میں کردار ادا کرتے ہیں تو یقیناً بچے مستقبل کے روشن ستارے بنتے ہیں اسی لیے تو پہلا فقران فقران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ہمارے علماء کرام نے اس چیز کو ضروری سمجھا ہے کہ وہی شخص فتوہ دے سکتا ہے جو اپنے عرف کو جانتا ہو اور عرف کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زمانے کے احوال کا اچھی طرح مطالع ہو اس بنیاد پر اصری علوم سے واقفیت یہ دینی علوم کے ابلاغ کے لحاظ سے ضروری ہے اس طرح مردوں پر حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں ایسے عورتوں پر بھی حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی لازم ہیں اور علم ہوگا تو پتا چلے گا کہ مجھ پر اللہ کا کونسا حق ہے اور مجھ پر بندوں کے کونسے حقوق ہیں